بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں جی آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب بھی خیلیت سے ہوں گے اور اللہ کی فسد و قرم سے میں بھی بلکل ٹھیک ہوں تو آج جو وہی کام جو روز کے ہوتے ہیں اور آج سنڈے کا دن ہے تو یہاں پر میں بریٹ کو تھوڑا سا سیک رہی ہوں اور چائے بھی بن رہی ہے تو ماں کے ہاتھ کا ذائقہ آلگ ہی ہوتا ہے اور ماں کے ہاتھ کا جو بھی بنا ہوا ہوں وہ بہت اچھا ہوتا ہے اور کھانوں میں ماں کی محبت شامل ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے اس کا ٹیسٹ اور بڑھ جاتا ہے اور میں بھی بناتی ہوں لیکن مجھے اپنے ہاتھ کا اتنا اچھا نہیں لگتا تو ماں تو بہت محبت اور خلوص سے ہمارے لیے بناتی ہے تو ماں تو ماں ہوتی ہے اور اس کے جیسا کوئی بھی نہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے والدین کی عزت کر رہے ہوں اور ہمیں اپنے ماں باپ کا فرماوردار ہونا چاہیے اور خدا ہمارے سرو پر ہمارے والدین کا سایہ سلامت رکھے آمین موسیقی موسیقی تو یہاں پر میں اوملیٹ بنا رہے ہوں اور ہمارے ناشتہ بلکل تیار ہو گیا ہے ناشتہ کرنے کے بعد ہمارے دن کے کام سٹارٹ ہو گئے ہیں اور آج کل مٹی بھی بہت ہو رہی ہے اور گرمی بہت ہو رہی ہے موسم بہت خراب چل رہا ہے تو اگر آپ نے بکھیڑا نہیں سمیٹا تو لگے گا نہیں کہ آپ نے گھر کی صفائی کی ہے اور میں صفائی اپنے ہاتھوں سے ہی کرتی ہوں اور کچن واشنوم وغیرہ کی صفائی ہو چکی ہے اور میری یہی عادت ہے کہ صبح کچن کی صفائی کے بعد میں ڈسٹنگ اور صفائی کر دیتی ہوں اور اس کے بعد میں کچن میں جا کے دیکھتی ہوں کہ مجھے آج کیا پکانا ہے اور میرے ہزبن سبزی شوق سے کھاتے ہیں لیکن میرے بچے سبزی اتنی شوق سے نہیں کھاتے اور میں بھی گوش اتنی شوق سے نہیں کھاتی اور سبزیاں مجھے زیادہ اچھی لگتی ہیں سبزی ہمارے لیے ویسے بھی بہت فائدے من ہے اور یہ ہماری ہیلس کے لیے بہت اچھی ہے تو یہاں پر میرا سارا گھر کلین ہو گیا ہے تو یہاں پر میرا سارا گھر کلین ہو گیا ہے اور لاس میں میں سہن کو واش کر رہے ہیں ہوں تو تقریباً میرے سارے کام ہو چکے ہیں تو آج مجھے اپنی مادر ان لو کے گھر بھی جانا ہے یہاں پر میں تیار کر رہے ہوں دیگی ہیدر آبادی دیگی بلیانی پلاو اور اس کی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہوں تو اس میں میں نے بہدیان کے پھول اور ثابت دھنیا سوف تین چمچ نمک دو چمچ اور ثابت ملچے اندازل سے میں نے اس میں ڈال دی ہیں دس پندرہ اور ایک چمچ پسیو ہی لال ملچ اور لسن کی پوتی میں نے دو ادر ڈال دی ہیں اور پیاس دو سے تین ادر ڈال دی ہیں اور ایک چمچ مکس گرم مسالہ ڈال دیا تھا اور ایک اوبال آنے تک اس کا ڈھکن کھول کر رکھ دیا تھا تاکہ اس کا پانی نیچے نہ گرے اور جب اوبال آ جائے گا تو میں ڈھکن اس پر ڈھک دوں گی اور گوش کو گلنے دوں گی اور یہاں پر میں نے تین کلو ہی چامل لیا ہے اور ان کو میں نے پہلے سے بھگو کر رکھ دیا تھا اور میں نے ایک پیاری لیا ہے اور پیاس میں نے پانچ سے چھے عدد بران کر لیا ہے اور اب اس کی مارٹر میں نے تقریباً ایک کلو کے قریب لیا ہے دہی، ادرک لیسن، ہری ملچیں، سامسالہ اس میں ڈال دوں گی ساتھ میں میں نے آدھی گھڑی پودینے کی لی ہے اور یقنی اس میں ڈال دوں گی اور یہ بناسکتی چامل ہے انہیں میں نے ایک گھنٹے پہلے بھگو کر رکھ دیا تھا اور یقنی میں چامل ڈال دوں گی اور نمک بلکل پرفیکٹ ہونا چاہیے کمیہ زیادہ نہیں ہونا چاہیے اور زردے کا رنگ اس میں ڈال دوں گی اور میں اس کو دم میں لگا دوں گی پندرہ سے بیس منٹ کے لیے اور اب یہ بلکل تیار ہے اور جب آپ اسے کھائیں گے تو آپ کو بہت اچھی لگے گی امید کرتی ہوں آپ کو میرا سنڈے کا ولوک اچھا لگا ہوگا نیکس ولوک کو ملیں گے جب تک کے لیے بائے بائے